لیکن ترین صاحب عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں اتنی قریب بھی ہیں ان کے بس وہ زبانی کچھ بھی کہیں دل سے وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں ویسے تو میں نے آف سے کہا تھا سبتین خان بھی بھر پائے اور علیم خان بھی بھر پائے علیم خان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے کہ کبھی کچھ نہیں کہے گا وہ گلہ اگر ہو بھی تو اس کا اظہار نہیں کرتا وہ دل میں ہی رکھتا ہے وہ بڑا حسنہ مند آدمی ہے اس معاملے میں اور سبتین خان کے دل پر جو کچھ گزری اور بھی کچھ لوگ ہیں دیکھیں کچھ لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ چودری پرویز علیہ کو چیپ منسٹر بنائیں گے یہ پلاننگ کر رہے ہیں بجٹ کے بعد وہ کوشش کریں گے بجٹ تو منظور ہو جائے گا یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں دونوں نون اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا جائے اور آگے بڑھنے کے بات بھی کیجئے نہیں دیکھیں نا یہاں تو کافلی کے سارے حکومت کھڑی ہے نا کچھ انڈیپنڈنس کے سارے بلکل اچھا وہ کریں گے یہ نہیں کہ بوٹنگ دا نہ ہو جائے اس سے پہلے کمپل کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ اس کے لیے منٹلی پرپیرڈ ہیں ہو گئے تھے اب تو یہ بیچ میں کرونا آگیا کہ بزدار صاحب کو خدا پر سے کہے کوئی اور عدد ہے دیا جائے مطلب ہٹانے سے برا دیئے تھوڑی آگیا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ذمہ داری انہیں دی جا سکتے ہیں اور اپنی پارٹی سے کوئی آدمی ملاد ہے لیکن ایک تو شاہ محمود قریشی پہلے دن سے ہے شاہ محمود قریشی کو تو چین آتا نہیں ہے ایک کامیابی مل جائے کامیابی اس کی دشمن ہے سمجھ لیجئے ایک چیز مل گئی وہ دوسری کے لیے بھاگنا شروع کرتا ہے آگے بڑھنے کے جستجو تو رہنی چاہیے حارون صاحب جستجو صحت مندانہ طریقے سے تو اچھی چیز ہے آگے بڑھنے کے جستجو مگر جستجو یہ نہیں اپنے لیے سب کچھ جو آدمی اپنے لیے سب کچھ سوچتا ہے وہ بنی نوع انسان کا اپنے قوم کا اپنے ملک کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا اور شہرت اور دولت اور اقتدار ایسی چیزیں نہیں ہیں جو زندگی میں مسررت پیدا کرتی ہیں زندگی میں عیسار مسررت پیدا کرتا ہے اعتدال سے ہوتا ہے لوگوں کے مدد کرنے سے ہوتا ہے دنیا میں جو خوش لوگ ہیں ان میں حکوران شامل نہیں ہوتے تو گزارے یہ ہے ایک تو یہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کا تحیہ یہ ہے کہ چودری صاحب کو بنایا جائے اور کمپیل کر دے جائے نون لیگ کی پو تمام ایفرٹ کا ایک مرکزی نکتہ ہے وہ سمجھ لیں وہ جتنا بیانات دیتے ہوں جتنی باتیں کرتے ہیں جب انہوں نے ووڈ دیا تھا توسی کے لیے جنرل واجوہ کی تو اس میں غرض یہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں یہ تو ابھی سوچ رہا ہے اس نے تو ابھی اعلان نہیں کیا تھا ظاہر ہے اعلان تو بروقت کیا جاتا ہے پہلے اعلان کرنے کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں سٹیٹیجی یہ ہے کہ وین نوبر کیا جائے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ میری ذاتی رہے پوچھیں ایک عام پاکستانی کے حیثیت سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خرابی پیدا شروع ہوئی کہ ان کے درمیان کمیونکیشن نہیں تھی کافلی کے اور پیٹیر عمران خواہ کے درمیان یعنی چودری خاندان کے اور ان کے درمیان نہیں تھی کیونکہ ہونی چھائیے تھی بہت امپورٹنٹ الائنس تھا یہ چودری شجاعت کے بارے میں تو حسن عزان کا اظہار کرتے ہیں چودری پرویزلہی کے بارے میں نہیں اور اس کی لمبی تاریخ ہے میں ان واقعات میں نہیں پڑھنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ مونس الائی کو وزیر نہ بنا کے انہوں نے غلطی کی مونس الائی کو بھانگ کیا کرنا تھا وزارت میں رکھا کیا تھا کام کاج کرنا ہے اس کے منیٹرنگ ہوتی ہے اور کوئی وزیر نہیں کر رہا تو وہ جو خسروب اختیار کیس بھی وزارت سے پہلے کہ وزارت کے زمانے کا تل کوئی قصہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو لیکن ان کا مفاد اسی میں ہے ملک کا مفاد اسی میں ہے سٹیبلیٹی رہے حکومت میں جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے بزدار صاحب کو تو جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے اور محمود خان کو بھی جانا چاہیے ان کے بس کا نہیں ہے اور خسروب اختیار کو بھی جانا چاہیے جو جو آدمی ہے جو کنٹریبوٹ نہیں کر سکتا یا جس کا دامن داغدار ہے اسے تو جانا چاہیے لیکن اس وقت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے زیادہ ہمہہنگی کی ضرورت آت تو خیر کیا ہے بہت وسیع لفظ ہے اتحاد تو نہیں ہوگا زیادہ ہمہہنگی کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے لیکن بھارہ لوگ اپنے کتلے ہوئے ہیں اور پلان کر رہے ہیں دو قسم کے لوگ ایک پاور ہنگری جو کہ پولیٹیشن ہی ہوتا ہے ویسے بھی پاور ہنگری لوگ ہوتے ہیں کوئی کریکٹر بھی پاور ہنگری ہو سکتا ہے یعنی ٹیم کا کپتان بننے کے لیے ہر شبے میں کوئی نا کوئی ملتا ہے سہارون صاحب ایک پاور ہنگری آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے آسانی سے ممکن اور ایک مذہبی طبقے کے لوگ جب بگڑ جائیں جن کی اکثریت بگڑ چکی اس کے واقعات ہم نے دیکھ لی ہے ان کے علاج بڑا مشکل ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹا اکٹھا کریں ڈیٹا کسی بھی اپنے اقوت کی بات کی اپنے دعا فانڈیشن کی بات کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن حرون صاحب ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کیا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈیٹا ہے راشن پھر نہیں مل رہا راشن تو پھر نہیں مل رہا میں ہر سے کرتا ہوں اس پر وقفہ کرنا بھی نہیں نہیں ابھی آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کے بعد میں وقفہ ایک طرف بڑھوں گے دیکھئے راشن کا سندھ میں تو ہے بہت برا حال پنجاب میں بھی ابھی ڈیلیور ہونا شروع ہوا ہی ہے پیسے ڈیلیور ہونے لگے ہیں سندھ میں جن لوگوں کے ذریعے دیکھئے اندرونے سندھ میں میں آپ کو بالکل ایک جملے میں سمجھاتا ہوں اندرونے سندھ میں پیپلز پارٹی وہی کام کرتی ہے جو الطاوزین کی ایم کیم کراچی شہر میں کیا کرتی تھی ظلم ہے بے پناہ وہ ڈیرہ کرتا ہے ان کا نمائندہ کرتا ہے ان کا ایمینہ کرتا ہے سب کے سب نہیں ظاہر ہے سب کے سب لوگ کبھی برے نہیں وہاں بالکل لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور بلاول بھٹو صاحب اعلان پہلان فرما رہا ہے ایک ایک آدمی تک راشن پہنچے گا راشن پہنچے گا کس کے ذریعہ آپ تھر میں تو نہیں پہنچا سکے تھے تھر میں تو کام اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا لیمٹیڈ تھا محدود تھا اور وہ آپ اس کے ان کی گندم تک کھا گیا تھے اس کی منیٹرنگ کریں اس میں شامل کریں رینجرز کو بالکل آسان بات ہے وہاں رینجرز ہر علاقے میں موجود ہیں ان کو شامل کریں منیٹرنگ میں تب ہی یہ ہو سکے گا برنا بڑی تباہی آئے گی سندھ میں اور مجھے اندیشہ آیا ہے کہ سندھ میں بھوک سے لوگ مریں گے کیونکہ یہ جو بڑیرہ ہے نا اس کے دل میں رحم نام کی میں پھر کہتا ہوں سب کے سب نہیں اس کے دل میں رحم نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے مولوی صاحب ہے نا مولوی صاحب سے ایک مولوی صاحب سے کہا بہت پرانی بات ہے یہاں اللہ کے رسول مختصر دعا مانگتا تھے نماز کے بعد جمن کے بعد اللہ کے رسول مختصر دعا مانگتا تھے اب اس سے بڑی کیسا نہ دے بھائی اس نے کہا درس نظامی میں نے پاس کیا یہ تم نے کیا اچھا یہ جواب ہے اب یہ جو جو طرز فکر ہے نا یہی جناب داتا گنج بخش اللہ الرحمہ جناب شیخ علی بن عثمان حجبیری یہی کہتے تھے نا کہ علم اور عقل خود ہی جواب بن جاتے ہیں آپ دے نا پیسے اس نے حسین نے یہ کیوں نہیں دے رہے نواز شریف زرداری اس نے تو کمائے ہیں شہباز شریف صاحب میں کٹس دیں ہیں اور ایسے کٹس دیں ہیں وہ سابون ماسک سینٹائزر کی کہ لوگ ایک دوسری کو پر پل پڑے حارون صاحب وہ دیکھنے والا منظر تھا کٹس تقسیم کی ہیں ایک دو دس بیس ایرو روپے تو دیں اب سارے ان کے چلے گئے پیسے آپ کیا امید رکھتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں ہم بھوکے رہ گئے شہباز شریف صاحب کے والد ویسے بھی بہت قربت والے تھے نواز شریف صاحب سے مانگے ان کے والد امیر تھے دیکھئے کہ پولیس والوں کو مارا لیاقت آباد کراچی اچھے ہم سمجھتے ہیں فلاں مقت پر فکر میں زیادہ ہے انتہا پسندی فلاں میں زیادہ اللہ کا وضل دے اب سارے مقات پر فکر کہے گی آل ہو گیا کچھ علامہ جو ہیں مفتی راغب نئیمی مفتی نئیمی کراچی والے نئیم ساری زائد الراشدی صاحب مولانا تارک جمیر انہوں نے معقول بات کی زائد الراشدی صاحب ججک بہت رہتا ہے حالانکہ علم میں کوئی ججکنے کی بات نہیں یہ سچ جو ہے وہ اللہ کے لئے بولا جاتا ہے جب اس میں مخلوق خدا کے بھلائی ہے اس میں ججکنے کیا بات ہے جس جس تکی عثمانی نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر حکومت ایک حکم نافذ کرتی ہے تو پابندی اس کی ضروری ہے ایک طرح سے انہوں نے اپنے محقب سے رجوعی کر لیا پہلے تو انہوں نے ہمیں داستانے سننے جو نہیں سننی چاہیئے تھے اللہ کے رسول کا نام اس لئے نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کہا جا کوئی کہے بھی تو اس کو وہ حجت نہیں ہے اور اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن فائنلی چونکہ وہ ایک اعتدال پسند آدمی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ حکومت دیا ہے سخت غصے میں تھے جو ان کے شایعہ نشان نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے انہیں دیکھا ہے رویت حلال میں وہ غصے میں آ جاتے ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں سلیکہ مند آدمی ہیں اور سمجھتے ہیں یعنی جب آپ ان کو لکھا ہوا آرٹیکل پڑھیں یہ ان کی بات سنیں تو لگتا ہے سمجھتے ہیں دین کی روح کا کافی گہرہ ادراک رکھتے ہیں اچھا ان سب سے پہلے جاوید غامدی صاحب نے مجھے عدیس کے بارے میں ان کا جو کانسپٹ ہے اس سے سخت کوفت ہوتی ہے لیکن جاوید غامدی نے اعلانیہ کا اور بالکل ٹھیک کا ایک اور موقع پر بھی جاوید غامدی نے یا بھی جہاد کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی پک کس رائے دی تھی ہم لوگ اس وقت کنٹریز نہیں اس میں پورے علماء کانسل بھی یہ کہہ رہے گیا کہ حکومت جو بات کر رہی ہے جو حکم دے رہی ہے اس کی پابندی کریں اماموں کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ انہیں اپنا قائل کیا جائے جو باتوں کا مگر یہاں پر تو صرف لیاقت آباد ریپورٹ ہوئے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ بعض تنگ دل لوگوں نے اس کو فرقہ واریت میں ڈھالنے کی فرقہ واریت میں ڈھال دی بھائی جو وہ ظاہرین گئے تھے ایران انہیں پتا تھا بے چاروں کو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ وہاں سے کرونا لے گائیں گے اور ان کے ایرانی حکومت نے لا پٹھا اور حکومت منٹلی تیار نہیں تھی ہم انہیں حکومت پہ نکتے چینی کی لیے لیکن حکومت پہ تو اچانک آ پڑی تھوڑی مسینڈلنگ ہو گئی لیکن اچانک آ پڑی ایرانی حکومت نے کیا اچھا جو اب تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی عام آدمی گیا ہے میں اسے ایک زیادہ گسوروار نہیں سمجھتا چنگینی کا حساس نہیں تھا کیوں نہیں تھا آپ کو چنگینی کا حساس ساری دنیا تو رو رہی تھی واویلہ کر رہی تھی ایک چیز ہے جو پھیلتی جاری بابا تو بابا ہوتی ہے آپ کو بابا کا معنی معلوم نہیں ہے بابا کیا ہوتی ہے اور آپ کے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بارش میں کہہ دیا اور پھر بابا کے بارے میں اور چوت کے امراض کے بارے میں اللہ آپ کیسے علماء دین ہے آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور پھر آپ کو اس زمانے میں زندہ ہی ہے ماضی میں آپ کو روایات زیادہ عزیز ہیں اقبال نے کہا یہ امت روایات میں کو گئی حقیقت خرافات میں کو گئی اسی لئے وہ مذہبی طبقے کے مخلوق دیکھیں مذہب تو روشنی روشنی ہے